آج کل کا جو دور چال رہا ہے کہ ہم باہر بھی نکلنا دشوار سمجھ رہے ہیں آج ملٹینسی سے آج زیادہ دہشت ہو چکی ہے کاسٹیگڑ کے اندر وجہ یہ بھالو جو وجہ ہے بھالو کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کا کوئی بند آباس کیا جائے بھالو کا یہ آج کی بات نہیں ہے گزشتہ پانچ سی مہنوں سے یہ پرابلم ہمارے یہاں کریٹ ہو چکی ہے تو کافی چیخوں پکار لوگوں کی ہے پبلک کی ہے یہ صرف کاسٹیگڑ پہنچائت ایک ہی بات نہیں ہے کاسٹیگڑ پہ تحصیل کی سبھی پہنچائتوں کا یہی حال ہے تحصیل دار صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پوری ٹیم بنا کر پوری فصلوں کو جائزہ لیا جائے گریب عوام اپنی روزی روٹی جو کماری ہے فصل پہ کماری ہے وہ فصلیں ساری ختم ہو چکے ہیں ہم کو بہت ڈر لگ رہا ہے آج ہم کو پیپر تھا وہ کینسل ہو گیا اور ہمارے گھر والے ہم کو سکول جب بیجتے ہیں ان کو بہت فکر رہتی ہے ہماری کی ہماری یہی مانگے ایڈمیسٹریشن سے کی بالو کو جلدی پگڑے لیکن یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے اور ایڈمیسٹریشن کو پورا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے تاون دینا پڑے گا یا اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا بہت مشکل ہے چھو بیس تاریخ سے یہاں پر ہیں پوری ٹیم ہی چھو بیس تاریخ سے کوئی چودہ پندر بندے ہم سے ہیں اور آج اور ایک ٹیم ہماری ایکسٹر ٹیم آئی ہیں بنال رامبان سے وہ ٹیم بھی ہم پر آئی ہیں ہمارے ساتھ بھی یہاں پر پلیس بھی آپریشن میں ہیں ریونیو ڈیپارٹمنٹ بھی آپریشن میں ہیں اور تاب سے اور یہاں کے سرپنش شاہبان انہوں نے بھی بڑا ساتھ ہمارے ساتھ دیا ہیں لوکل لوگوں نے بھی بڑا ساتھ دیا ہیں وہ بھی والنٹیلی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی آ گیا ہیں اس وقت ہم موجود ہیں زلہ ڈوڑا کے سارس کاسیگڑ گاؤں میں کئی دنوں سے سارس گاؤں میں جنگلی بحلو نے دہشت مچا کر رکھی ہوئی ہے ابھی تک جنگلی بحلو نے تقریباً ایک درجن کے قریب لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے جس میں کل سارس گاؤں میں جنگلی بحلو نے ایک بزرگ آدمی پر حملہ کر کے اسے ہلاک بھی کر دیا وہاں ہی زلہ انتظامیات ڈوڑا نے آج کاسیگڑ میں جتنے بھی سکولی ادارے ہیں انہیں مکمل طور پر دو دن کا بند رکھنے کا اعلان کیا ہے سارس گاؤں میں ابھی وائل لائف ڈپارٹمنٹ پولیس کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے اور اس ایریا کو پوری طرح سے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ اس بحلو کو جل سے جل پکڑا چاہیے